اسلام علیکم جی تو ناظرین جانے جہان ڈرامے میں عبدالل کو جیسے ہی معلوم ہونے لگا ہے کہ تبریز اور آلیہ کی شادی ہونے والی ہے وہ جا کر تبریز کو سمجھائے گا کہ آلیہ اس کے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے کیونکہ آلیہ ایک سلجی ہوئی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے اور تبریز چاہ کر بھی اسے خوش نہیں رکھ پائے گا لیکن تبریز اسے الٹے میں یہ کہے گا کہ تمہارا تو کوئی اس کے ساتھ چکر نہیں تو تبریز کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ عبدالل اور آلیہ اچھے دوست ہیں تو وہ اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ ان دونوں کو آپس میں کوئی چکر تو نہیں اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے راستہ بہت آسان اور ہموار ہو جائے گا وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر کشور بیگم کو انکار کر سکے گا جبکہ شہرام مہنور کو اس کی سیلری جب دے گا تو یہ دیکھ کر مہنور حران رہ جائے گی مہنور جس طرح شہرام کو محبت کرتی ہے تو شہرام بھی یہ جان چکا ہے کہ اس کے سکول کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور آپ نے دیکھا یہ ہی ہے کہ سیلری والا جو سین ہے وہ کتنا ہی محبت بھرا دکھایا گیا ہے اسی کے چلتے مہنور اپنی سیلری جو ہے وہ شہرام سے لے کر مسکراتی ہوئی چلی جائے گی اگر دیکھا جائے تو جس طرح مہنور سکول کے لیے کام کر رہی ہے اس کے حساب سے یہ پی تو کچھ بھی نہیں ہے اب شہرام یہ جان چکا ہے کہ اس کے لیے مہنور اور یہ سکول کتنی اہمیت کے حامل ہے جبکہ دوسری طرف کشور بیگم بھی دیکھ لے گی کہ کس طرح زینت کھانے بنا بنا کر شہرام کے پاس لے جاتی ہے اور شہرام کو وہ زہریلی دوائی کھانے میں نہیں دی جا رہی جو اس کو ہوش و ہواس سے بگانا رکھتی تھی اس لیے کشور بیگم شدید غم و غصے میں آ جائے گی اور وہ دھکے دے کر اپنی بھانجی کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے اور اسے کہے گی کہ وہ اپنا سمان اٹھا لے اور رات کی دس بجے والی گاڑی سے چلی جائے زینت اپنی خالہ کا یہ روئیہ دے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کیونکہ وہ شہرام سے بے پناہ محبت بھی کرتی ہے اور وہ اسے بچانا بھی چاہتی ہے لیکن وہ اب کر بھی کیا سکتی ہے کیونکہ کشور بیگم کے ظالمانہ روئیہ کے بعد وہ یہاں رہ بھی نہیں سکے گی ناظرین اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ زینت بیگم جو ہے وہ گھر چھوڑنے سے پہلے ساری حقیقت شہرام کو بتا کر جائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ڈراما کے انیلسیز اور ریویوز کے لیے ہمارا چینل ریویو رائیڈر وقتر وقترم دیکھتے رہیں